اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے قوموں کی طرف رسول بھیجے تھے تو ان کی قوموں کو ہم نے مصیبتوں سے دوچار کیا تکلیفیں بھیجیں ان پر تاکہ تاکہ اگر ان کے جڑ جڑائیں ان کے دل نرم پڑ جائیں وہ اللہ کی طرف اپنی تکلیفوں کی وجہ سے متوجہ ہو جائے فَلَوْلَا اِذْ جَاهُمْ مَأْسُنَا تَذَرَّعُونَ تو کیوں نہ ایسا ہوا جب ہماری طرف سے قصاب ان پر آئے تو وہ اس میں گڑ گراتے اور ان کے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ولیکن قصد قلوب ہو لیکن ان کے دل تو سنکھ ہوتے چلے گئے ایک کے بعد دوسرا عذاب دوسرا عذاب اس کا نتیجہ بجائے اس کے کہ نابت اللہ کی طرف ہو وہ جو ہیں اور ان کے دل سنکھ ہوتے چلے گئے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا تَعْمَلُونَ اور شیطان نے ان کے سامنے ان کے عمال کو مزین کر دی ہمارے تو ترقی ہو رہی ہے ہمارا تو یہ ہو رہا ہے ہمارا تو یہ ہو رہا ہے یہ سب کو جو ہے وہ قابیابی دہائی دی فَلَمَّا نَسُوْ مَا ذُكِّرُوْ بِهِ پھر جب انہوں نے ہماری تصدیر اور نصیحت کو نظرانداز کر دیا فَتَحْنَ عَلَيْمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْمُ پھر ہم نے ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کر دی حَتَّى اِذَا فَرِحُوْ بِهَا جب پھر وہ بہت اترانے لگے اب تو ہم پر نعمتیں ہیں بڑے آرام آگئے ہیں فَتَحْنَا هُمْ بَقْتَتَنْ فَائِدَاهُمْ مُبْلِسُونَ تو پھر ہم نے پکڑا انہیں اچانا اور وہ مایوس ہو کر رہی ہے یہ بھی ہوتا ہے استدراج بھی ہوتا ہے اللہ کبھی اپنے عذاب کے اندر ڈھیل دیتا ہے کیا کہ خوب اور جو کچھ مزے کرنے ہیں کر لو اور اپنے نام اعباد جتنا سیاہ کر سکتے ہیں اور کر لو اور اس کے بعد اللہ کا عذاب بغتتاً اچانک آتا ہے اور پھر ان کی کبر ٹوٹ کر رہی جاتی ہے چاہت بات ہے قرآن کا تعلیم ہونے کے داتے مجھے تو یہ اندار سیاہ کرنا ہے حضور کے بارے میں معلوم ہے جب سورہ حود اور سورہ یونس نادم ہوئی ہیں حضور کے بار ایک در سفید ہو گئے ہیں تو سفید بار شروع ہو گئے ہیں ہوں گے واللہ واللہ اس وقت تک کوئی بار سفید نہیں تھا حضرت ابو بکت نے کہا وہ جو چاہت ہوا ہے آپ پر بڑھا پت آ رہی ہو گئے ہیں فرمایا مجھے سورہ حود اور اس کی ہم مضمون سورتوں نے بڑھا کر دیا ان دونوں سورتوں کا مضمون یہ ہے کہ جیسے میں عذاب آیا ہوا ہے طلاع ہوا ہے جیسے کہ حضرت بہت سے جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے ان کے آتے تھے اندار میں لوگوں پلھاڑا درف کی جڑ پر لکھا جاتا ہے ابھی باز آ جاؤ ابھی توبہ کبھو ابھی توبہ توبہ دیں گی اس کے بعد دبوں پر نظر کا جو عذاب آیا ہے اور لاکھوں یہودی قتل ہوئے ہیں اور لاکھوں کو وہ لے گئے اور بنا کر کیپٹی اور بیولونیا کے اندر آئے ہیں تو انذار جو ہے اس کو نوٹ کی جائے وہ تو یقین اس کو کرنا پڑتا ہے بچانا پڑتا ہے اور اس کے لئے اس کو لوگوں کو لانے کے لئے لیکن یہ کہ جہاں کہ امید کوئی قدر نظر آئے ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے حضور نے بھی کیا ہے حضور نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تم جلدی نہ بچاؤ ابھی صبر کرو لیکن دھیلو تقریبوں کو ایک وقت آئے گا کہ ایک سوار صنع سے حضر موت تک جائے گا اور اس اکیسی کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا ایک عورت اکیلی صبر کرے گی اب اسے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا مقت آئے گا یہ جو ہے ایک تبشیر ہے لیکن مستقبل کی تبشیر ہے یہی وجہ تھی کہ جب غزوہ احضاب میں صورت کے ہاتھ بہت بگنی تو منافقوں نے یہ کہا دیا کہ ہمیں تو مروا دیا ہمیں سمز باغ نکھائیں ہم سے جھوٹے بات دیکھئیں کہ اللہ کی مدد آئے گی یہ آئے گا وہ آئے گا یہ تو ہم تو یہاں پر جو ہے بارہ ہزار کلشک گھیرے پڑا ہوا ہے مدینہ کو ہم قضائے حاجت کے لیے باہت نہیں جا سکتے وہاں کوئی ٹوٹائلسٹ گھروں میں نہیں تھے ہمارا حل یہ ہے فاقوں کی وجہ سے کمر دوری ہو رہے یہ پتھر ہم نے باندے ہوئے تو یہ تو جھوٹا ہمیں مروا دیا محمد میں یہ منافق ہوئی ان کا نفاق آگیا اور جو اہل ایمان تھے ان کا ہاظا ما بعض نرواہ ورسولون رہے یہ سی کا تو وہ آزا اللہ نے کیا تھا اللہ نے سورہ مکرہ میں نہیں مروا دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفِذِ وَالْسَبْرَاتِ ہم لازمان آزمائیں گے تمہیں بھوک سے اور جانی و مالی و نقصانات سے تکالیف سے وَبَشْحَرِ الصَّابِرِينَ اے نبیر بچہارت دیجئے ان کو جو صبر کریں کہ یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ سکتی ہیں امید و بین اور خوف ہو رہا جاکے نابین انسان ظاہر بات ہے کہ حالات جو ہیں ان کا اثر لینا ہے یہ انسان کی فتنک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کا معاملہ یہ ہو سکتا ہے صدوے کی وجہ سے کہ آپ کو ایسا مسئل سکتا ہے بل آخر قوم تو آپ نے کینا وہ قوم کو بھول چونسی تو نہیں تھے اسی لئے حضرت شعب کا اور بہت سے رسولوں کے الفاغ آئے ہیں جب ان پر عذاب آ گیا ان کی قوم پر کیسا آسا اگر قوم غارب ہی اب میں افسوس کیسے کروں اس ظالم قوم پر یعنی افسوس کر رہے ہیں لیکن یہ کہ افسوس کیسے کروں کہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ان کے سامنے آئی ہے تو یہ جو ہیں وہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور اس میں جو بات ہے دکانٹے کی میں جس کی کے اوپر اپنی پوری زندگی لگا چکا ہوں دین کا صحیح تصور اور فرائض دینی کا صحیح تصور از روح قرآن آ جائے ہمیں احساس فرض کے تحت کام کرنا سامیابی آتی ہے نہ آئے ہماری زندگی اس کام میں لگ جائے اسی لیے ہم پر فرض ہے اور میں اس میں ابھی تک ناکام ہوں آپ میں سے کوئی ہلنے کو تیار نہیں کوئی جمعش کھانے کو تیار نہیں کتھت قلوب آپ لوگوں کے دل سخت ہو چکے سن چھوی تر قرآن اور ساری چیزیں بھول گئے آپ سن اکتر کا عذاب جو آیا تھا جو پوڑا پڑا تھا بھول گئے اور یہ تو سن اکتر کے اندر پاکستان ختم ہو جاتا چھے دن کے اندر اندر اگر نکسن کا معاملہ وہ نہ ہوتا کہ اس نے کوئی سی جن کو جو ہے ہاٹ لائن کے اوپر کہا کہ یہ بس بلد کر آجائے اور اس نے ہاٹ لائن پر کہا پندرہ گانی سے اور یونی لیٹرل سیس فائر ہوا ہے ورنہ ہماری ائر فورس ختم تھی ہماری نیوی کو وہ آ کر کمانی میں مار گئے تھے ہمارے سارے سیکٹر پوک چکے تھے سوائے سلیبان کی ہیڈورٹس کا جو ایک سیکٹر تھا یہ کہا خواہ میں آب آجائے تھے یہ تو ساری باتیں ہیں ان کو دیکھئے اور اب تیسا کہ میں نے کہا یہ دور تو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے تیزی کے ساتھ وہ ہتار تڑھاؤ جو آتا تھا ذرا دین کے ساتھ اب تو یوں آ رہا ہے تیزی کے ساتھ وہ آ رہا ہے کیسے ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہے پاکستانیوں پڑے ہو جاؤ بھائی تم کون آج معلوم ہو رہا ہے الٹاق صاحب کس کی زبان بول رہے ہیں یہ زبان وہ اصل زبان اب بول پڑی ہے تو ان کی زبان ہے اسلام وہ کسی درجے میں بھی آ رہا نہیں چلی لانا ہے بھائی تم نے نہیں اسلام لاکر دیا اس ملک کے اندر تمہیں مشورہ دیئے گئے تمہارے سامنے دستور کا جو ہے وہ کھا کے پیش کر دیئے گئے نہیں کیا تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کی سزا بھولت ہے کیا پتہ کونسی سزا ہے ہمیں کیا بالو وہ چھوٹا عذاب تھا اور بڑا عذاب سر پر آیا کھڑا ہو بھوٹی نے کچھ پتہ نہیں ہم لوٹے نہیں ہم پلتے نہیں ہم نے اپنے زندگیوں میں کوئی سردینی برپا نہیں کی ہم نے حرام سوری کو نہیں چھوڑا ہم نے سودی کاروبار نہیں چھوڑے ہم نے سود کے اوپر بلے کر بلڈی گئے بنائی اپنے کاروبار بڑھائے چڑھائے یہ سب کو کام کیا ہے تو اللہ کی رحمت سے تو اب بحرور ہیں میں اگر یہ ساری باتیں سچی باتیں آپ سے ڈک رہوں تو میں آپ کے ساتھ خیالت کروں گا میں آپ کا کوئی ملازم مولوی نہیں ہوں کہ میں آپ کی خوشدری کی باتیں کرتا رہا ہوں مجھے تو جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کو دکھاؤ گا جو علامہ اقبال نے کہا تھا دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے جو میں دیکھتا ہوں تو بتا رہا ہوں آپ کو ایک آدمی جو ہے حساس وہ دیکھتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ڈل ہے اسے پروائی جی کدھر جا رہا ہے ایک آدمی پکڑنڈی پر چل رہا ہے اسے پتا ہے دونوں طرف کھائی ہے اور ایک آدمی چل رہا ہے اسے پتا ہی نہیں کہ دونوں طرف کھائی ہے اس میں کانڈر ہوگا لیکن جو شخص چل رہا ہے جسے معلوم ہے دونوں طرف بڑی گہری کھائیاں موجود ہیں تو وہ تو ایک اس طلب جو چلے گا اس کے درے گھبرات آ رہی ہو گیا بہرحال احساس فرد کے تحت کردار کیلکولیٹنگ مائنڈ کے ساتھ رہی احساس فرد کے ساتھ اور وہ اللہ کے فرد سے میں نے کیا ہے پرسوں میرے ستتر برس زندگی کے پورے ہو جائیں گے اٹھتر بھی سالگرہ پرسوں اتبار پورے میرے زندگی اسی میں لگائی ہے اور میں تو اب یہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے تو شروع سے ایکٹیویسٹ ہوں پہلے تحریک مسلم لیگ پہ جماعت اسلامی اس کے بعد جو اپنا دی دعوت اردوی القرآن اور دعوت احتکابت الدین اس کے انہوں میں لگا ہوا اللہ تعالی آخری دم کا آخری سانس کر کسی میں لگائے رکھتے اقول قولی حاضا وستفر اللہ لیونک امار اسلام